ایک سائنس کی سٹریم کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کے لیے بڑی ہی امپارٹنڈ انفرمیشن ہے کیونکہ اگر اس کو مس کردتے ہوں تو آپ رانگ چوائس فیل کر سکتے ہو یہ پہلی بات کر چکے ہیں کہ سائنس کی سٹریم کے لیے تیجی ٹی کے ٹیچر جو لگنا چاہتے ہیں تیجی ٹی کے لیے تینڈ گریجویٹ ٹیچر تین تھ تک سکس سے تین تھ تک پیچ کرنے چاہتے ہیں تو وہ سائنس کو پیفر کریں فیزیکل سائنس جہاں لائف سائنس کو تبھی کریں جب آپ کی اس کی پوست گریجویشن کی ہوئی ہے یہ باتیں بہت وائف ہو چکی ہیں تو اب یہ ایک پرابلم ہے کئی وہ لوگ جنہوں نے گریجویشن میں ماننی جی میٹس پڑھا ہوا ہے جہاں فیزیکس پڑھی ہوئی ہے اور تیسرا کنپیوٹر سائنس ہے لیکن بعد میں آپ نے فیزیکس کی یہاں پر ایم ایسی کی ہوئی ہے ایسے کیسز کے لیے جنہوں نے ایم ایسی کی ہوئی ہے وہ سائنس کو چوز کر سکتے ہیں بے شک ان کے پاس دوسری سوشل سائنس نہیں ہے ویسے سائنس آپ ان کو ملتی ہے جنہوں نے کم سے کم دو سائنس پڑھی ہیں جیسے فیزیکل سائنس، بائیو، کیمسٹری ان میں سے کوئی دو بڑھی ہیں ایسے لنگی لسٹ ہے وہ ابھی دکھا رہتا ہوں تو آپ کو سائنس کا کمبینیشن مل جاتا ہے یہ سائنس، لائف سائنس سائنس، فیزیکل سائنس کیونکہ یہ جو ہے دونوں کمبینیشن یہ پیچھلی ویڈیو میں بتایا ہے پی جی ٹی پی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے ہے یہ بھی پی جی ٹی کے لیے ہے سائنس جو ہے سرف وہ ہے تی جی ٹی کے لیے ہے لیکن کئی لوگ تی جی ٹی چاہتے ہیں لیکن وہ فیل نہیں کر رہے ہیں فیزیکس کی ہوئی ہے ایم ایسی وہ فیزیکل سائنسی فیل کر رہے ہیں ایسا مت کیجے آپ کے لیے ایک لیسٹ ہے اس کے علاوہ بھی کسی اور سائنس میں آپ نے ایم ایسی کی ہوئی ہے تو آپ لیجی بل وہ سائنس فیل کرنے کے لیے یہ ویڈیو اس لیے ہے یہ پروسپکٹس ہے پروسپکٹس میں سے آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں لاسٹ میں ہے یہ رہی لیسٹ یہاں لکھا ہوا ہے ریفرنس لیسٹ فور ایم ایسی کینڈیڈیٹ the candidate with the ایم ایسی ڈگری in the following subject میں چوز میچر سبجیکٹ فرم this table یہ بہری ایمپورٹن ہے یہ table کون سا ہے یہ رہا مرکل اس کے نیچے ہے تھوڑا سو شوٹا کرنا پڑے گا بڑی عجیب سی لسٹ ہے آپ کو لسٹ ہی دیکھنی چاہیے جو لوگ سائنس چیز teach کرنا چاہتے ہیں اس کے TGT کے لیے eligible ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک سائنس تھی جہاں کوئی اور سائنس ہے جس وہ سائنس کے لیے eligible بنتے ہیں کون سے اگر آپ کے MSE Agriculture تو آپ لے جی بھولو MSE Anthropology MSE Biocemistry MSE Biology MSE Biotechnology MSE Botany MSE Chemistry MSE Ecology MSE Anthropology MSE Environmental Science MSE Genetics MSE Geology MSE Micro Biological MSE Nano Technology MSE Nuclear Physics MSE Physics MSE Zoology اگر ان میں سے کوئی پوسٹ گریجویشن آپ نے کی ہے تو آپ سائنس کے لیے الیجیبل ہو اور آپ کو فیزیکل سائنس جہاں لائف سائنس فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسری لسٹ یہ کم امپورٹن ہے کیونکہ بیسے ہی آپ لائف سائنس گریجویشن کے بیس پر ہی بن جاتے ہو اس کے لیے الیجیبل بننا تھوڑا ڈیفکٹ ہے کیونکہ دو سائنس سبجیکٹ پڑے ہوئے ہونے چاہیے تو لائف سائنس میں بھی دیئے گئے ہیں جیسے اگریکلچر ہے تو آپ لائف سائنس بھی لے سکتے ہو اس کا منعہ الاستمندس ہوں لائف سائنس بھی لے سکتے ہو ऐکہ بیو فیزیکس ہے تو آپ لائف سائنس لے سکتے ہو dقیے بایو پہلے آ رہی ہے Initiative oups بائیو ٹکنالوجی مائکرو بائیولوجی نیوکلر میڈیسن سسٹم بائیو اند سسٹم انفرمیٹکس اند زولوجی یہ والے لائف سائنس بھی لے سکتے ہیں اور پریفر کیجئے یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کہ سائنس لیجئے فیزیکل سائنس کے لیے کمیسٹری جیو فیزیکس آنرین فیزیکل سائنس اندرسٹیل کمیسٹری میڈیکل فیزیکس نیوکلر فیزیکس اندر فیزیکس یہ فیزیکس شب یہاں دومینٹ کر رہا ہے اور کمیسٹری دومینٹ کر رہا ہے ادھر ویو دومینٹ کر رہا ہے اتنی بات ہے تو یہ ویڈیو تھا ایمیسی والے فائدہ لے سکتے ہیں تھنک یو ڈاکٹر تیرت سنگھ لارن تو ایکچولائز